ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل یا آسمینز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دس منٹ میں بننے والے سپر ٹیسٹی دانے دار ملک کیک بنانے کی ریسی پی اس مزدار ملک کیک کو بنانے کیلئے ہمیں نہ ہی تو چاشنی بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی اسے گھنٹوں پکانے کی ضرورت صرف دس منٹ میں ہی ہمارا یہ مزدار ملک کیک بن کر ریڈی ہو جائے گا اس ملک کیک کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ہم نے بریٹ سے بنا کر ریڈی کیا ہے بنانا بہت دسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہمارا ملک کیک بن کر ریڈی ہوتا ہے آپ دیکھنے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ٹیسٹی ہمارا ملک کیک بن کر ریڈی ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک کوئی مٹھائی نہیں بنائی ہے اور آپ اسے فرس ٹائم بنانے ہیں تب بھی آپ کا ملک کیک بلکل پرفیکٹ بن کر ریڈی ہوئے گا چلے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اسے بنا کر ریڈی کریں گے تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیے ہیں چار بریٹ کے سلائز میں یہاں پر وائٹ بریٹ کا استعمال کر رہی ہوں اس مزدار مٹھائی کو بنانے کے لیے ہمیں بریٹ کے کورنرز کٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کورنرز کے ساتھ ہی ہم اس مزدار مٹھائی کو بنا کر ریڈی کریں گے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے گرائنڈر جار اس میں ہم اٹ کر دیں گے بریڈ بریٹ کو ہمیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ کر ریٹ کرنا ہے تاکہ بلکل باریک ہمارے بریٹ پیس کر ریڈی ہوئے سب ہی بریٹ کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ کر ریٹ کر دیا ہے گرائنڈر جار میں اب اسے ہم کور کر کر بلکل باریک پیس کر ریڈی کر لیں گے بریٹ کو ہم نے پیس کر ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک ہم نے بریٹ کو پیس آئے بس ہمیں اسی طرح کا بریٹ کا چورا چاہیے تھا اسے ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں چلتے ہیں نیکسٹ پروسس پر یہاں پر ہم نے لے لیا ہے پین اس میں ہم اٹھ کریں گے بریٹ جو ہم نے پیس کر ریڈی کیے تھے انہیں ہم لو فلم پر 5 سے 6 منٹ کے لیے روست کر لیں گے اس میں ہمیں گھی کا استعمال نہیں کرنا ہے بینہ گھی کے ہی ہم اسے ڈرائی روست کریں گے بریٹ کو روست کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کسی موٹے تلے کی پینیا کڑھائی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ بریٹ بہت جلدی جل جاتے ہیں بریٹ ہمارے جلے نہ اس لیے ہمیں یہاں پر موٹے تلے کی پینیا کڑھائی کا استعمال کرنا ہے بریٹ ہمارے ہلکے سے بھی جل جاتے ہیں یا یہ زیادہ روست ہو جاتے ہیں تو مٹھائی کا ہماری ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے مٹھائی ہماری کھانے میں بلکل بھی ٹیسٹ ہی نہیں لگتی ہے یہ دیکھیں بریٹ کو میں نے 5 سے 6 منٹ کے لیے ہے اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور انہا ہمیں ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے وہی والا پین اس میں ہم اٹ کریں گے ون فورت کپ شگر شگر کے ساتھ ہی میں اس میں ون ٹیبل سپون پانی بھی اٹ کر دوں گی اسپون سا آپ اسے میجر کریں گے تو یہ ہماری چار سے پانچ ٹیبل سپون شگر ہے شگر کو ہمیں کرنا ہے کیراملائز لو فلیم پر ہم اسے کیراملائز کریں گے دو سے تین منٹ کے بعد شگر میں ہماری ہلکا ہلکا گولڈن کلر آنے سٹارٹ ہو چکا ہے اسے ہم اسپون کی ہیلپ سے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اور اس میں ہم پیارا گولڈن کلر آنے کا ویٹ کریں گے گیس کا فلیم ہمیں لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پر ہمیں شگر کو کرمیلائز کرنا ہے اگر ہم نے گیس کا فلیم ہلکا سا بھی تیز کر دیا تو شگر ہماری جل جائے گی اور مٹھائی کا ہماری ٹیسٹ خراب ہو جائے گا پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے بس اسے ہمیں اتنا ہی پکانا تھا اس سے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے ایک کپ دودھ دودھ میں یہاں پر فل فیٹ استعمال کر رہی ہوں جیسے ہی آپ پین میں دودھ اٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شگر میں اس طرح سے بڑے بڑے ببلس ہو گئے ہیں اور یہ ٹائٹ ہو گئی ہے تو آپ گھبراہیے مچ جیسے ہمارا دودھ ہلکا ہلکا گرم ہونا سٹارٹ ہوگا تو شگر بھی ہماری میلٹ ہو جائے گی دودھ کو ہم میڈیم فلم پہ ایک بوئل آنے تک پکا لیں گے یہ دیکھیں دودھ میں ہمارے بوئل آ چکا ہے اور کریمل شگر کی وجہ سے دودھ کا بھی ہمارے کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے پیسے ہوئے بریڈ جو ہم نے روست کر کر رکھے تھے بریڈ ہمیں اس میں تھوڑے تھوڑے کر کر اٹ کرنے ہیں اور اسے ہمیں continue چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے پین میں ایک کپ دودھ لیا تھا وہ ہمارے بریڈ نے سب ہی اچھے سے پی لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے جو ہمارے بچے ہوئے بریڈ تھے وہ اٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ میں میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ہاف کپ دودھ اس مزدار مٹھائی کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر ڈیڑھ کپ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں سب ہی دودھ ایک ساتھ اٹ کیوں نہیں کیا پہلے میں نے اس میں ایک کپ دودھ اٹ کیا تھا اور اب میں نے اس میں ہاف کپ دودھ اٹ کیا ہے تو میں نے سب ہی دودھ ایک ساتھ اس لیے اٹ نہیں کیا کیونکہ اس مٹھائی کو بنانے کے لیے میں نے جو بریڈ کا استعمال کیا ہے وہ بریڈ میرے بڑے والے تھے تو اس کے لیے مجھے یہاں پر ڈیڑھ کپ دودھ کی ضرورت تھی اور اگر آپ چھوٹے والے بریڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک کپ دودھ اناف ہے اگر آپ کی مٹھائی میں دودھ زیادہ ہو گیا تو مٹھائی آپ کی دانے دان نہیں بنے گی اس لیے آپ کو اس میں دودھ دھیان سے اٹھ کرنا ہے دودھ اٹھ کرنے کے بعد کنٹینیو چلاتے ہوئے لو فلم پر میں نے اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیا ہے اب مٹھائی کو سپر ٹیسٹی بنانے کے لیے بلکل ہلوائی والا ٹیسٹ دینے کے لیے میں اس میں اٹھ کرنی ہوں ایک کپ ملک پاورڈر ملک پاورڈر اٹھ کرنے سے ملک پاورڈر اٹھ کرنے کے بعد اسے ہم اس طرح سے پریس کرتے ہوئے پکا لیں گے تاکہ ہمارے مٹھائی کے مکس میں بلکل بھی گوٹھلیا نہ رہے گیس کا فلم ہمیں لو رکھنا ہے لو فلم پر ہی ہمیں اسے پکانا ہے جب تک کہ یہ پین نہیں آجاتا یا جب تک یہ پین نہیں چھوڑنے لگتا مٹھائی کو سپر ٹیسٹی بنانے کے لیے میں اس میں اٹھ کریں ہوں 2 ٹیبلی سپون دیسی گھی گھی اپشنال اگر آپ اس میں اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو اٹھ کر سکتے ہیں بینہ گھی کے بھی آپ کی مٹھائی بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوئے گی ملک پاورڈر اور گھی اٹھ کرنے کے بعد میں نے اسے لو فلم پر 3-4 منٹ کے لیے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کی فوم میں آ چکا ہے یہ بلکل بھی چپک نہیں رہا ہے اب ہم گیس کا فلم آف کر دیں اور چلتے ہیں اسے سیٹ کرنے کے پروسس پر یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک بوکس جسے میں نے پہلے سے ہی بٹر لگا کر ریڈی کر لیا تھا اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی بٹر پیپر بٹر پیپر کو اچھی سے سیٹ کرنے کے بعد میں اس میں اٹھ کر دوں گی مٹھائی کا مکس جو ہم نے بنا کر ریڈی کیا تھا اسے ہم کسی اس پیچولا یہ سپون کی ہلپس اچھے سے سیٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے بڑا والا سپون رکھ دیا ہے اس سائیڈ میں چھوٹے والے سپون کے ہلپ سے میں اسے اچھے سے سیٹ کر لوں گی جتنے اچھے سے ہم اسے سیٹ کریں گے اتنا ہی پیارا ہمارا مل کےک بن کر ریڈی ہوئے گا جو دیکھیں مٹھائی کے مکس کو ہم نے اچھے سے سیٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارا سا میں نے اسے سیٹ کیا ہے اب اسے ہم کور کر کر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ مٹھائی ہماری اچھے سے سیٹ ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد مٹھائی ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہوں کتنی بڑیا سے ہماری مٹھائی سیٹ ہو کر ریڈی ہوئی ہے اب اسے ہم اس طرح سے کسی نائپ کی ہلپ سے چاروں سائٹ سے سوفٹ کر لیں گے تاکہ مٹھائی ہماری ایزیلی ڈی مولٹ ہو جائے جیدی کہ چاروں سائٹ سے ہم نے اسے سوفٹ کر لیا ہے اب ہم اسے کر لیں گے ڈی مولٹ ہمارا ملک کیک سیٹ ہوا ہے دیکھنے میں ہی کتنا پیارا ہمارا ملک کیک لگ رہا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ اس کی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کے اس کو پیسیز رکھنے ہیں اس حساب سا آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس ریٹینگل شیپ میں کٹ کر رہی ہوں میں آپ کو اسے پاس سے دکھاتی ہوں کتنا بہترین ہمارا ملک کیک بن کر ریڈی ہوا ہے دیکھنے میں ہی کتنا پیارا ہمارا ملک کیک لگ رہا ہے جب تک میں ملک کیک کی کٹنگ کر رہی ہوں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو اول پر ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ریڈی ہے ہمارا سپر ٹیسٹی انسٹن ملائی کیک آپ ایک بار میری اس ریسپی سے اس مزدار ملک کیک کو ضرور بنا کر ٹرائی کریں آپ اسے کھا کر حیران ہو جائیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹی ہمارا ملک کیک بن کر ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھنے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بہترین ہمارا ملک کیک بن کر ریڈی ہوتا ہے بلکہ سوفٹ موں میں گھل جانے والا ہمارا ملک کیک بن کر ریڈی ہوتا ہے آپ اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بہترین ہمارا ملک کیک بن کر ریڈی ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی یونیک ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ